موسیقی 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 کہ کیا اچیف کرنا ہے سیلز ایک ٹارگٹ ہو سکتا ہے لیکن ویژن سیلز سے ہٹ کے ہوتا ہے جیسے ہم کوئی کھانے کی چیز شروع کرتے ہیں تو ہم اس کے اندر اپنا ویژن بنا سکتے ہیں کہ ہم بنے اچھی خوراک لوگوں تک پہنچانی ہے تو یہ ہمارا ویژن ہو جائے گا تو وہ آپ کے پاس ضرور ہونا چاہیے آپ نے اسے اچیف کیا کرنا ہے اور اگر آپ کا ایک گوڈ ویل کے ساتھ ہو تو اللہ بھی آپ کا ساتھ دیتا ہے کہ آپ نے جو سوچا ہے وہ آپ نے لوگوں کی بھلائی کے لیے بھی سوچا ہے اس کے اندر آپ کا خالی پیسک مانا ایک انڈ ٹارگٹ نہیں ہے اور اس کے بعد آپ ٹارگٹ سیٹ کرتے ہو اپنے ویژن کے بعد بزنس کسی کو بھی شٹارٹ کرنے کے لیے کیا ٹارگٹس ہوں گے آپ کے کس طرح اچیف کریں گے مائلسٹونز کب کب کیا کیا اچیف کریں گے اس کے بارے میں آپ سوچتے ہیں اس کے علاوہ آپ اپنے کوئی کے پی ایس بنا لیتے ہیں ان چیزوں سے آپ کو پتہ لگے گا جو آپ اچیف کرنا چاہ رہے تھے وہ آپ ڈیفرنٹ ٹائمز پہ کام سٹارٹ کی آپ کو چھ ماہ بعد آپ نے ایک سیٹ کر لی ہے کہ میں نے اس سٹیج پہ ہونا ہے میرے پاس یہ چیز ہونی چاہیے میرے پاس اتنے کسٹمر ہونے چاہیے اتنی میری سیلز ہونی چاہیے اس چیز کو آپ سیٹ کرتے ہیں دوسرا کوئی بھی بزنس سٹارٹ کرنا ہے تو اس کے لیے اپنی پرڈکٹ سے زیادہ آپ اپنے سراؤنڈنگ اپنی مارکٹ یا جو ہونسا آپ کسٹمر ہیں وہ کیا چاہتے ہیں ان کی طرح سوچیں ان کو کیا ضرورت ہے ان کی نیڈ کو کسی کو پورا کریں جس طرح آپ کو اچھی خوراکہ کا ہے آپ کے بہت سے کسٹمر ہیں جس طرح اورگینک فوڈ سلتے ہیں تو اس کی لیے کچھ ایک کسٹمر ہیں جو ان سے آپ کی ٹارگیٹڈ ہو جائیں گے کہ ان کو ایک اچھا اورگینک ہیلڈی فوڈ چاہیے ہوتا ہے تو آپ کو وہ کام کرنا چاہیے جس میں کسٹمرز خوش ہوتے ہیں اس کے بعد آجتی ہے بات سیلز کی پھر آپ سیلز کی اوپر رکھتے تو آپ نے کتنے کسٹمرز کب کب سیم وہی بات ہے ٹارگٹس والی آپ ٹارگٹ میں ایک چیز آپ بزنس کو کتنا گروہ کرنا ہے پھر سیلز کے بھی آپ ٹارگٹس بنا سکتے کب کب اور کہاں پہ کونسی جگہیں ہیں جہاں پہ آپ کی چیز سیل ہو گی کس کس طرح کریں گے آج کل ٹکنالوجی کے دور میں اور ابھی جس طرح کرونا پینٹیگمک چلا تھا اس کے اندر بھی آپ نے دیکھا ہو گئے بہت سے بزنس آن لین شفٹ ہو گئے ہیں تو آپ کے پاس ملٹیپل چینلز ہو سکتے ہیں کہ آپ آن لین بھی کریں اور بیسے بھی کریں اچھا ابھی ہم یہ ایک سٹارٹ تھا کہ آپ کو بزنس سٹارٹ کرنا ہے آپ کے پاس کیا کیا چیزیں ہونے چاہیے ویجن ہونا چاہیے آپ کے پاس ٹارگٹ ہونا چاہیے کسٹمن ریڈ ہونے چاہیے سیلز ہونے چاہیے اچھے طریقے سے کام کریں لوگوں کا بھی فائدہ ہو اور آپ کا بھی فائدہ ہو لوگوں کو تو اس سلسلے میں ہم اگلا ایک ویڈیوز کی سیریز لائیں گے جس کے اندر ہم ایک بزنس جونس ہے اس کو ہم پوری اس کا ایک لائف سائیکل دیکھیں گے ہم سٹارٹ کس طرح کریں گے اس میں مینج کیا کریں گے اس میں مشکلات کیا ہوں گی اس کے سٹیپ بائی سٹیپ ہے اور لو انویسٹمنٹ کے ساتھ آپ کس طرح سٹارٹ کر سکتے ہیں اور گھر میں بھی آپ کس طرح سٹارٹ کر سکتے ہیں اور ایک اچھی انکم کما سکتے ہیں کیونکہ بے روزگاری سے اور لوگوں کی طرف دیکھنے سے کسی کا نوکری کرنے سے بہتر ہے کہ آپ اپنا کام سٹارٹ کریں اس میں پیسے بھی زیادہ ہیں اور عزت بھی زیادہ ہے سب کچھ ہے آپ اچھا کام کریں گے اور عزت بھی ملے گی شکریہ جی اور چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں